بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے پنجاب کے برابر تنخواہ دی گی وہاں پر اس کا جو اثر ہے لیکن وہ عام بلوچ تک کیوں نہیں پہنچ رہا وہاں پر جو بزنس سینٹر بنایا جا رہا ہے اور جو وہاں پر حالات ہیں وہ الیٹ کلاس کو فائدہ ہو رہا ہے اس لئے یہ پروگرام پاکستان کی فوجہ پاکستان کو پہنچانا بڑا ضروری اور آپ کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی ازادی کی جنگ جو ہے وہ ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس میں ہندوستان فوج نے مکتی بانی کی گوریلا فوجیوں کو ٹریننگ دی جو بعد میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج کے خلاف لڑتے رہے پچاس سال بعد اب جب ہندوستان انیس سو اکتر کی جنگ کو کیسے نیری جبلی منا رہے ہیں وہ وہاں پر ایسے وقت میں کچھ پڑوسی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تنہوں کا شکار ہے اب وہ اس حکمت عملی کو دوبارہ بلوچستان میں کس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بات ان کے سابق ارمی چیف جرنل شنکر رائے چودری نے کی اس نے کہا کہ ابھی بہت سارے علاقے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر ہم بلوچستان والی حکمتیں میں استعمال کر سکتے ہیں سوری بنگلہ دیش والی اور ان میں بلوچستان سب سے سرے فہرست ہے یہ جنرل چودری جو کہ خود انیس سو اکتر میں آپ کو پتا ہے جنگی تجربکار بھی تھا وہاں لڑ بھی چکا ہے اور اس جنگ کے دوران مقتی بہنی کے جو گوریلا فوجیوں تو ان کو تربیت دلوانے میں سب سے آگے تھا اور یہ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں ابھی انہوں نے حالی میں جو ایک بڑا انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہمیں دختی رگ پر ہاتھ رکھنا چاہیے اور وہ دختی رگ ہے بلوچستان یہاں پر ہمیں یعنی ہندوستان کو لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا چاہیے جو پاکستان مخالف ہیں انہیں ٹریننگ دینی چاہیے اور پھر انہیں گوریلا ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ وہ پاکستان کی فوج سے لڑیں اور بلوچستان کو لیدہ کر لیں اب اتنے بڑے ٹاپ لیول پر اس طرح کا بیان پہلی بڑا ہے اور میرے خیال میں یہ ایک اطرافی جرم ہے کہ کیسے ہندوستان جو ہے بلوچستان میں شورش برپا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بڑا پلین بھی سامنے آیا کہ اسی طرح وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سائد آزاد کشمیر میں بھی ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو پاکستان اور اس کی افواج کے ساتھ لڑیں اور پھر اندر پاکستان کے ایک پروکسی سسٹم بنائیں اور یہ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ کس طرح کہ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام کرنل اشوک کمہار تھا اس شخص نے شیخ مجیب اور اس کی فیملی کو بنگلہ دیش سے وہاں سے بہفاظت نکالا تھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جنگ وہاں پر اب دنیا میں سیدھے انداز سے نہیں لڑی جائے گی صرف گوریلا کروائیاں ہوں گی اور وہ بڑی اہم ہوں گی اس سے آپ اس ملک میں شورش برپا کر سکیں گے اور پھر آپ کو اس کے ساتھ ایک اور میر جعفر کا ذکر کرتا جنہوں جو یہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک اتر کی جنگ میں ایک شخص کرنل قاضی سازہ علی ظاہر اس کا نام تھا اس کی وجہ سے یہاں رہے تھے اس شخص نے بورڈر کراس کر کے پاکستانی فوج کی لوکیشن ان کے نقشے ہر قسم کی انفرمیشن جو تھی اندوستان کو اس وقت ان کی فوج کو پروائیڈ کی تھی اور اس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے سارے ادارے سب جنگی پولیسیاں پلین یہ سب انہیں پہلے سے پتا دی اسی لئے ان کے لئے بڑا آسان تھا اس میر جعفر رمیر صادق جیسے لوگوں کی وجہ سے اس جنگ کا نقشہ بدلا گا اب بلوچستان میں یہ البتہ گیم جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو رہی ہے وہاں پر اشرافیہ اور عام بلوچ کے درمیان ایک بڑا فرق ڈالا جا رہا ہے پاکستان بیورو شماریات جو ہے پاکستان سٹیٹسٹک بورڈ انہوں نے ایک سروے جاری کیا اور حیران کن طور پر یہ بات سہم نے آئی کہ پنجاب کے ساتھ ساتھ بلوچستان دوسرا بڑا صوبہ ہے کہ جہاں پر ہر شخص کی آمدنی میں اضافہ ہوا چھے ہزار تین سو چھتالیس سے چھتے ہزار تین سو تاسی روپے تک یہ دیکھیں بہت بڑا فرق ہے کیپی کے اور تیسرے اور سندھ چوتھے پہ ہیں لیکن عام آدمی کی زندگی میں بلوچ کی زندگی میں یہ فرق نظر کیوں نہیں آرہا اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اکتر فیصد بلوچ جو ہیں وہاں وہاں پر ابھی تک غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اب اس کی میں آپ کو کچھ اہم وجہات بتاتا ہوں لیکن ایک وجہ بہت اہم ہے جو ہم لوگوں نے شیئر اس ویڈیو کو ضرور کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان آپ کو پتا ہے اس بلوچ عوام کا جو حصہ ہے وہ کوئی اور کھا رہا ہے اس میں جیسے چین میں آپ جائیں تو بلوچستان کو وہاں پر سی پیک بریانی کہتے ہیں بلوچستان میں ابھی ایک بہت بڑا بزنس سینٹر بن رہا ہے گوادر کلب اور 99 ریزورٹ کلب یہ اس کے نام ہے اب یہاں سے بلوچستان کی ساری بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ گوادر کوسٹل ہائیوے پر بنا ہوا ہے اور بلکل بیچ کے پاس موجود ہے اس کے اردگرد آپ دیکھیں تو کانٹونمنٹ بورڈ کی کالونیا بنی ہوئے گھر بنے ہوئے اب اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ یہاں سے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ اس علاقے میں خوشحالی آئے یہاں سے تجارت ہو سٹیٹیزک پارٹنرشپ ہوں بڑے بڑے منصوبے ہوں لیکن ہوا کیا کہ یہ کلاب جو کہ ایم نائنٹی نائن گروپ کی ملکیت ہے اب یہ وہی گروپ ہے جو گوادر میں مختلف میگا پروجیکٹ میں وہاں پہ بلا کام کر رہے ہیں اب اس ایم نائنٹی نائن کی جب بنیاد رکھی گی تھی تو اس کے جو سربراہ ہے وہ رٹائر برگیڈیر آسر محمود مناس اب یہ کہ انہوں نے خود ان کا آرمی سے تلق رہا ہے اس لئے انہیں تو یہ بہتر چلانا چاہیے لیکن ہوا کیا کہ یہ بلوچستان ڈیولیمنٹ آثورٹی کے مشیر بھی ہیں اور ڈریکٹر جوائنٹ وینچر جو ہے وہ بھی ہیں اب وہ سرکاری دارہ جو بلوچستان میں آپ کو پتہ ہیں ساری سرگرمیوں کو کنٹرول کرے اور اب حالت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں پاکستان کی حکومت کی ملکیت نہیں ہے سب کچھ پاکستانی حکومت کا ہے تو گوادر کی جو انہوں نے کلپ بنایا ہے اس کی ممبرشپ انہوں نے رکھی ہوئے تین لاکھ پاکستانی روپے اس کے ساتھ ساتھ جو گوادر کا جمخانہ کلپ انہوں نے بنیا ہے اس کی ممبرشپ ہے پانچ لاکھ روپے غربت کا حالت میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہاں سے پنجاب سے لے کر سندھ تک کی صوبے کی اشرافیہ ان کلپس کی ممبران ہے ان کے لئے وہاں پر یاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں یہ جمخانہ جو آجی اقبال بلوچ مرہوم ہے ان کے نام پر بنو ہے وہاں پر بہت سی ہاؤزنگ سوسائیٹیز بھی ہیں کلپس بھی ہیں اب یہاں پر ریٹائر افسران ہیں بیوروکریٹس ہیں ہائی پارٹی ہیں سردار ہیں بلوچستان کے وہ یہ سب لوگ آتے ہیں جو بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بلوچ عوام کو جوڑنے کے لئے ہم موجود ہیں لیکن اصل میں یہ اپنی اشرافیہ اس وقت مصروف ہیں اور بلوچ مزدور کی جو عام مزدور ہے اس کی دیکھیں تین سو روپے سے پندرہ سو روپے مہینے کی تنخواہ ہے وہ کانوں میں کان کرتے ہیں ابھی آپ نے وہ دیکھے تھے جو بھی پچھلے دنوں کچھ لوگ شہید ہوئے تھے یہ آپ کو نظر نہیں آئے کہ جو غریب لوگ ہیں کیونکہ اشرافیہ وہ بھی پنجاب کے پی کے اور سندھ سے آتی ہیں یہاں پر اپنی عاشیوں کے لئے تو اس لئے میرے خیال میں یہ جو محرومی کا اس طرف جا رہی ہے پھر مکتی بانی اور ہندوستان کو پھر وہاں پر ایک خلا ملا تھا جس کو انہوں نے پر کیا تھا اور پھر ہم نے اپنا بازو الگ کروا لیا اب اس ساری صدرت حال کو مجھے یقین ہے آرمی چیف کمر باجوا صاحب پرائم منیسٹر عمران خان صاحب کے نوٹس میں لانا چاہیے کہ وہاں پر بلوچستان میں جو اس طرح کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے وہ صبح پہلے ہی بچارے سرداروں سے اور اس طرح کی جو وڈیرے اور جو امیر لوگ ہیں انہوں نے پہلے سے ہی ان غریب بلوچ کو وہاں دبا کے رکھا ہوا تھا احساس محرومی وہاں پر اس کا پھر فائدہ اٹھا لیں گے یہ لوگ اور اس احساس سے کہ یہ فائدہ اٹھا کے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صحیح منوں میں ہمیں ان بلوچ عام بلوچوں کو جو لوگ ہیں ان کو اس دائرے میں لانا ہے تاکہ محرومی ختم ہو ورنہ اس وقت وہ بڑی آسانی سے بھیک سکتے ہیں کیونکہ محرومی کا جو احساس ہے یہ انسان کو آہستہ سے اس کا ذہن بدلتا ہے اور پھر جو دشمن ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہیں سے اگر یہ اٹھا کے فائدہ لے گے اور گوریلا وار کی طرف لے گے آپ کو پتا ہے جس طرح وہ گوریلا ٹریننگ کے لیے بات کر رہے ہیں تو اس وقت کر گے تو یہ کام بڑا ہمارے لیے خراب ہو سکتا ہے ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ میری پوری خواہش ہے میرے ساتھ ٹیم کے ایک میمبر بلوچستان سے کام بھی کرتے ہیں ان کی بھی کچھ ایسی باتیں انہوں نے مجھے بتائیں یہ مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنے پروگرام میں ضرور ہائلائٹ کروں گا دیکھنے سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ اسے براہ راست آپ شیئر کریں اپنے جس جس پلیٹ فارم پر آپ دیکھیں اسے آگے پہنچائیں اور خود بھی انشاءاللہ ازاتی طور پر کوشش کر کے جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات پہنچانے ہی کوشش کی جائے گی کہ ایک طرف الیٹ کلاس کا اور دوسری طرف جو محروم لوگوں ہیں ان کا یہ گیپ ختم کرنا ضروری ہے ورنہ جو ہندوستان کے سابق آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان میں گوریلا ٹریلنگ کو تسلیم کر لیا اور وہ ازاد کشمیر کی جانے بھی ان کاروائیوں کا رخ بڑھا رہے تو وہ ہمارے لئے بہت بڑا نقصان بن سکتا ہے اس لئے ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے آپ تنخواہ بڑھانے سے کام نہیں چلے گا حصہ وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ someone else is eating your chicken that means that this is your part تو وہ آپ کا جو حصہ کر کوئی اور کھا رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے حصے کو ڈھونڈیں تو کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ان لوگوں تک جو محروم بلوچ ہیں ان کی آواز بھی ہمیں بننا چاہیے وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور جتنا آگے فارورڈ کر سکے کرینلی ضرور کریں میری آپ سے درخواست ہے اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اور ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ